ہیلو ایوری وان تو دوستو اگر آپ دنیا بھر میں کوئی بھی کار موڈل کو کھائیتے ہیں تو علاق علاق کنٹری کے حساب سے اس کار کی پرائزنگ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر ہم انڈیا کے اندر مرسیڈی کی کسی موڈل کو کھائیتے ہیں تو اس کی پرائزنگ ادر کنٹریز کے مقابلے ہمیں کافی ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو بھی پرائزنگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ الگ الگ فیکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ پچاس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ تک کی اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں انڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر تو آپ کو کون کون سی کار دیکھنے کو ملتی ہے علاقہ انڈیا اور پاکستان کی کرنسی میں کافی بڑا ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو میں اس ویڈے میں بتانے والا ہوں کہ دونوں کرنسی کے اکورنگ پچاس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ کے بیچ میں دونوں کنٹری کے اندر کون سی کار ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے دوستو ویڈے اگر آپ کو تھوڑی سے بھی پسند آتی ہے تو اپنی ویڈے کو لائک اور اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اس سے پہلے بات کرتے ہیں نمبر 6 پہ آنے والے پاکستانی کار کے بارے میں ہے جس کا نام ہے ایم جی ایچ ایس اس کی جو سٹارٹنگ ایک شروم پرائز ہے وہ 87 لیک روپیز ہے مہدوستو نمبر 6 پہ جو انڈین کار آتا ہے اس کا نام ہے جیپ رینگلر اس کی پرائز انڈیا کے اندر ایک شروم جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے 60 لیک روپیز مہدوستو بات کرتے ہیں نمبر 5 پہ آنے والے پاکستانی کار کے بارے میں جس کا نام ہے ہنڈائی الانٹرا اس کی جو سٹارٹنگ ایک شروم پرائز ہے وہ ہے 71 لیک روپیز موہی دوستو بات کرتے ہیں نمبر 5 پیانے والے انڈین کار کے بارے میں جس کا نام ہے Audi Q5 اس کی جو سٹارنگ پرائز ہے انڈیا کے اندر وہ ہے 67 لیک روپیز جو کی ایک شنون پرائز ہے موہی دوستو بات کرتے ہیں نمبر 4 پیانے والے پاکستانی کار کے بارے میں جس کا نام ہے Hyundai Tucson دوستو اس کی جو ایک شنون پرائز پاکستان کے اندر سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے 88 لیک روپیز مجھے دوستو بات کرتے ہیں نمبر 4 پیانے والے انڈین کار کے بارے میں جس کا نام ہے کیا EV6 یہ دوستو کیا کیا کی ایک الیکٹرک SUV ہے جو کی انڈیا کے اندر اس کی پرائزنگ سٹارٹ ہوتی ہے 66 لاکھ روپیز سے دوستو نمبر 3 پہ جو پاکستانی کار آتا ہے اس کا نام ہے کیا سپورٹیج اس کی جو ایک شروم پرائز پاکستان کے اندر سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے 70 سے 90 لاکھ روپیز دوستو نمبر 3 پہ جو انڈین کار آتا ہے اس کا نام ہے Audi A4 اس کی جو ایک شروم پرائز سٹارٹ ہوتی ہے انڈیا کے اندر وہ ہے 51 لاکھ روپیز سے مجھے دوستو نمبر 2 پہ جو پاکستانی کار آتا ہے اس کا نام ہے ہونڈا سیوک اس کی جو سٹارٹنگ پرائز ہے پاکستان کے اندر وہ ہے 86 لاکھ روپیز مجھے دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر 2 پہ آنے والے انڈین کار کے بارے میں جس کا نام ہے BMW X1 جس کی سٹارٹنگ پرائز انڈیا کے اندر ہوتی ہے 51 لاکھ روپیز جو کی ایک شروم پرائز ہے اس کار کی انڈیا کے اندر اس کے اندر آپ کو 50 لاکھ سے لے کر ایک کروڑ کے بیچ میں کئی ساری لگزری کار دیکھنے کو مل جاتی ہے بٹ دوستو پاکستان کے اندر آپ کو 50 لاکھ سے لے کر ایک کروڑ کی بیچ میں کسی بھی طریقی کی لگزری کار دیکھنے کو نہیں ملتی ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں نمبر 1 پہ آنے والے پاکستانی کار کے بارے میں جس کا نام ہے Toyota Corolla دوستو اس کی جو ایک شروم پرائز سٹارٹ ہوتی ہے پاکستان کے اندر وہ 61 لاکھ روپیز سے لے کر 78 لاکھ روپیز تک ہے دوستو نمبر 1 پہ جو کار آتا ہے انڈیا کے اندر اس کا نام ہے Mercedes-Benz GLA جس کی انڈیا کے اندر ایک شروم پرائز سٹارٹ ہوتی ہے 48 لاک روپیز سے لے کر 52 لاک روپیز تک ان دونوں کنٹری کے بیچ کا ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اتنے پرائز میں انڈیا کے اندر کونسی کار دیکھنے کو ملتی ہے اور کونسے برینڈ کی دیکھنے کو ملتی ہے وہی دوستو اتنے پرائزیں کے اندر آپ کو پاکستان کے اندر کس طرح کی برینڈس کی کار دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے پھر دوستو اپنے ویڈیو کو لائک اور اپنے چینل کو سبسکرائب گرور کر دیں